اللہ نے ہمیں اس طرح رکھا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے ہمیں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ہمارا احترام لوگ کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں وہ اختلف قسم کی ہیلپ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرسبان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور آج ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جن کی کہانی سننے کے بعد آپ لوگ اور وہ لوگ جو اپنی زندگی سے اکتار چکے ہیں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں ڈسٹپوائنٹ ہیں اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے لیکن آج کی اس کہانی کے بعد وہ تمام تر نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں گے اور ان کی کہانی کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب بھی لے کر آئیں گے میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے تین ایسے نوجوان جو کہ پیداشی طور پر دیکھ نہیں سکتے نہ بینا ہیں لیکن یہ تینوں گریجوئٹ ہیں اور تینوں کا تعلق فیصلہ بات سے ہے یہ تین دوست پچھلے ایک سال سے لاہور میں مقیم ہیں اور جوب کی تلاش میں یہ فیصلہ بات سے لاہور آئے میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں شہباز صاحب گریجوئٹ ہیں اور ایک گورنمنٹ ادارے میں یہ فون آپریٹر کی جوب کر رہے ہیں شہباز کی شادی کو چار سال ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے شہباز کی جو بینی ہیں وہ بھی پیداشی طور پر نابینا ہے لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے کہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ نارمل ہیں اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں خلیل رحمان صاحب گریجوئٹ انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ پاک سٹڈیز میں انہوں نے گریجوئیشن مکمل کی ہے ناظرین یہ اس وقت ایک گورمنٹ لیول پر جوب کر رہے ہیں ایز ای ریسیپشنسٹ جہاں یہ روز مراہ کی زندگی میں لوگوں کو ان کے بھٹکے ہوئے راستے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس جگہ پر جائیں گے تو ان کی منزل ان کو ملے گی ان کا تعلق بھی فیصلہ بات سے ہے اور میرے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہیں شرجیل جاوید صاحب جو کہ ایک گورمنٹ جوب کر رہے ہیں اور یہ ایک مالی کی جوب کر رہے ہیں ان کو مالی کی جوب کیوں دی گئی اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے ناظرین یہ تینوں نوجوان تینوں دوست اپنی قسمت کو آسمانے کے لیے پچھلے ایک سال سے لاہور میں مقیم ہیں کرائے کے گھر پر رہتے ہیں یہ خود اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فیملی کی کفالت بھی کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں ون بائی ون ان کی کہانی انہی کی زبانی جب سٹڈی کا دور تھا تو میں نے کافی مشکلات کا سامنا تو آنا کرنا پڑا کیونکہ میری شروع میں ہی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فادر کی بھی کوئی اتنی خاطرخواہ سیلری نہیں تھی تو آنے جانے کا بھی لیکن الحمدللہ پھر بھی میں نے مشن بنایا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک پارڈ لکھ کے اپنی فیملی کا کفالت خود اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں ان کا مستقبل کا بہتر سے بہتر سوچوں گا خلیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل فیصلہ بات سے لاہور لاہور کو ہی کیوں آپ نے ذریعہ معاش کے لیے چنا ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ لاہور آئیں گے تو ہی جوب ملے گی تو ہی سب کچھ ہوگا یہ گورنمنٹ جوب ہے اور گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ جہاں ان کے پاس سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں تو ہم نے اپلائی کیا اس لیے آئے ہیں کہ جوب لگ گئی تھی جب ہم دہور میں بقائرہ طور پر ہم نے رہیش کی ہے ایسا کچھ نہیں تھا ایڈوکیشن کے درمیان ویسے روزمرہ کی زندگی کے دوران کتنی مرتبہ زندگی سے خفا ہوئے کتنی مرتبہ ڈسپوائنٹ ہوئے الحمدللہ آج تک ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ میں کسی وجہ سے خفا ہوا ہوں اور میں نہ اتنا کوئی میوس ہونے والا بندہ بھی نہیں ہوں کوشش کرتا ہوں ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسپوائنٹ کرنے والی ہوتی ہیں لیکن میں ان کو بھی آسانی سے جیل اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کریج دیا ہوئے بڑا حوصلہ دیا ہوئے دیکھیں ایک بلائنڈنس ہے بلائنڈنس کے ساتھ ساتھ بندے کو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو سیکھنے کو ملتا ہے اور جب مشکل آتی ہے تو زندگی میں مشکلات بھی سیکھنے کیلئے ہوتی ہیں اور ہم اس سے سیکھتے ہیں اور آگے زندگی میں نہ آئیں اس لیے پہ ہم پھر کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ہم نے مشکل کو کبھی مشکل جانا ہی نہیں شیر جیل مالی کی جوب آپ کو کر رہے ہیں گریجوئیٹ ہے آپ جوب سے مطمئن ہے نہیں مطمئن تو نہیں ہوں لیکن اب دی گئی ہے اب کرنی پڑے گی کتنا مشکل ہوتا ہے یہ جوب کرنا آپ مشکل تو ہے لیکن وہ دور لڑکا آت بیٹھے ہیں کافی لڑکے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اٹھا کے وہ پھر مجھے بتا رہتے ہیں تو اپنے یہاں کپڑے وغیرہ بھی خود دیتے ہیں کوکنگ وغیرہ سب چیزیں خود کرتے ہیں یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پہلے جوب کے اوپر جانا پھر ساری چیزیں کرنا بھی خود دیکھیں اس میں کافی سارے مشکلات تو ہیں لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم کر رہے ہیں کپڑے وغیرہ تو ہم گھر سے دلوا کے لیے آتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی ٹراسفر ہو جائے آپ کی بھی کوئی کسی جگہ پر لیو میریج ہوئی کہیں سے دل آ گیا یا اس کا آپ پر آ گیا لیو میریج بھی ہے لیکن میرا کیونکہ خود کا چوائس تھی کہ میں بلائنڈ سے ہی شادی کروں گا تو الحمدللہ میں نے اپنی چوائس بھی تھی اور لیو میریج بھی کر لی ہے فرس ٹائم کیسے پر بوس کی اپنی بیوی کو فرس ٹائم کیونکہ میرے وہ کافی جانے والے سے تو وہاں سے مارا فیر چلا تھا میسیج وغیرہ کرتے تھے آپ ان کو جی جی بلکل میسیج اور کال وغیرہ کیا ایسی بات ہوتی تھی کہ آپ دونوں کے درمیان جو جیسے کہ ایک انسان کو نظر آتا ہے وہ تصویریں ایک دوسرے کی مغواتا ہے آپ کی کیا وہ اٹیشمنٹ تھی کیا فیلنگ سی کیسے آپ کو پتا چلا کہ یار یہ پرفیکٹ لڑکی ہے میرے لیے نہیں پرفیکٹ لگتی اس لیے کہ وہ بھی ایک گریجویشن تھی اس کی بھی تعلیم تھی وہ میری اندرونی فیلنگز کو جانتی تھی میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا تھا اور ان کی فیملی بیٹ بھی بہت اچھی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ الحمدللہ ہمارے آنے والے لائف میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں اور ہم خود انشاءاللہ منیج کر لیں گے بہت سارے گھر والے میرے بھی کنفیوز تھے لیکن آپ کیسے منیج کرو گے آنے والے لائف میں آپ کو لائنڈ بھی ہے کھانے وغیرہ کا بہت سارے ایشو ہوں گے لیکن پھر بھی میرے بیوی الحمدللہ گھر کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود ایک عام نارمل بیوی کی طرح مینیز کر رہی ہیں اللہ نے ہمیں اس طرح رکھا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے ہمیں ہم آتے ہیں ہمارا احترام لوگ کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں مختلف قسم کی ہیلپ کرتے ہیں یہ تو ہم نعمت سمجھتے ہیں اس کو بھی معذوری کو بھی متاجی نہیں سمجھتے اس لئے ہمیں کچھ دکھ نہیں ہے لیکن اللہ دینا چاہے تو وہ عطا کر دے اگر نہیں تو ہم اس کی رضا پہ اسی طرح بھی راضی ہیں اب کے بار پونم میں جب تو آئے گی ملنے ہم نے سوچ رکھا ہے راتیوں گزاریں گے دڑکنیں بچھا دیں گے شوق تیرے قدم پہ ہم نگاہوں سے تیرے آرتی اتاریں گے کوئی بھی اپیل آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہم جب راستہ ہمیں جا رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہماری پیسوں سے ہیلپ کریں ہمیں دیکھ کے بیکاری سمجھ کر پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری اور طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں روڈ کراوس کروا دیں ہمیں کوئی بک پڑھ کے سنا دیں ہم سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم اس ضرورت کی طرف جائیں تو آپ نے تینوں کی گفتگو سنی پاکستان کے یہ تین بہادر نوجوان باہمت نوجوان ان کی صلاحیت جانی نابینہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے حمت اور جذبہ قائم اور دائم ہیں مجھے دیجئے اجازت فی الوقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ